ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب اچھے ہوں گے ویلکم تو مای یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے بھنڈی سے بننے والی ایک بہت ہی جھٹپٹ سی ریسپی لے کے آئی ہوں بھنڈی بنانے میں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے ایک ایسی سبجی ہے جسے آپ چاول دال کے ساتھ روٹی کے ساتھ پڑاٹھا کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ یہ سوٹ کر جاتی ہے اور کھا سکتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں تین سو گرام کے لگ بھنڈی لے لی ہوں اسے اچھے سے دھولیا ہے میں نے اور پھر اسے اچھے سے کٹ کریں گے آگے پیچھے کا بھاگ کاٹ کے نکال دیں اور بھنڈی کو ایسے چھوٹے چھوٹے ٹگروں میں کٹ کر لیں زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا موٹا بھی رہے تو کوئی دکت نہیں ہے پھر میں یہاں کرہائی میں سرسو کا تیل گرم کر لے رہی ہوں سرسو کے تیل میں سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اسی لئے میں زیادہ تر سرسو کا تیل ہی یوز کرتی ہوں آپ ریفائن کھاتے ہیں تو ریفائن یوز کر سکتے ہیں پھر میں یہاں تھوڑا سا جیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور مرچ کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں تاکہ سبجی زیادہ ٹکھی نہ بنے میرا بیٹا بھی کھاتا ہے آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں تو ایسی دو ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالیں سبجی زیادہ ٹکھی نہیں ہوگی اور پھر ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے تاکہ تیل اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر ایسے ہی اسے ایک دو منٹ چھوڑ دیں گے پھر میں اس میں تھوڑے موٹے کٹے ہوئے پیاز ڈال رہی ہوں ایک پیاز ڈالوں گی اور اپنے سواد کے حساب سے آپ نمک ڈالیں نمک ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے چلا لوں گی اسے اچھے سے ملا لیں پھر ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا دھنیا پورڈر ایڈ کریں گے اور اسے پھر تھوڑے دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے ہماری سبجی بن کے ریڈی ہے یا آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے سینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے